زندگی کے اکبر نے جنگ کی تھی مسلمان کا زوم نال سنو مرزائیو تو سیکھان دےو پتی ابو بکر نے جنگ کی تھی آپ مسلمان نال اس وقتے نا کیو نبوعت اداعہ کی تا وہ باغی آئی باغی دی صداری تھی آؤ پڑے لکھیں بیٹھے ہو مسلمان کا داگ اس حضورتی زندگی میں نبوعت اداعہ کی اس میں اپنے دو ایل کی گلنے خط دے کے خط دا عنوان کی لکھیا من مسلمات رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ خط لکھ دا پیا میں مسلمان اللہ دا رسول کنے وال محمد اللہ دا رسول وال ایک خط دا عنوان ہے اوہ حضورت نے رسول مندہ کوئی نہ حضورت نے رسول مندہ لیکن نام ازاکہ میں نہیں اللہ دا رسول خط لکھ کے گلے آ جیڑے ایل کی لائے گا ہے نبی پاک کے خط پڑیا سوریاں کہ کچھ یہاں تسی دس سو جیڑے تسی یہ خط لائے آئے ہو تسی بھی مسلمان نبی مرد دے ہو کنہ آکا مرد نہیں نبی پاک فرمایا پھر توہر حکم قتل توہر ان قتل کا دکھا جائے ایمان لے اسی کو بھی مرتض تے مرتض جسرا قتل لیکن فرمایا چونکہ تسی ایل چی ہو کہ عرب دا دستور ہے کہ ایل چی نوں سنے انوں قتل نہیں کر دے اگر تسی ایل چی نہ ہوں دے میں تن قتل کرا دی وہاں سیر و پیغام لے کے چلے گئے حضور جی وفا ہو اب بکر صدیب کی خلافت آ رہا صدیب کے اکبر نے فوج تیار کی اس مسلمیں نہ لڑائی لڑی باوی ہزار وہ مرتض قتل کی تے کتنے پڑے لکھے بیٹھے چوڑی بھی اس زمانے کا باوی ہزار جو تو عبادی ایڈی نہ آئی دی عبادی دی نسبت باوی لخت میں زیادہ اس سنٹے نے کی گیا لگاڑا او تو عبادی ایڈی ہے آئیت پندہ سو سال پہلے عبادی اتنی دنہ نا باوی ہزار مرتضہ دی گردنا لائیاں کوئی پرواہ نہیں اور بارہ سو صحابہ شہید کتنے جنہ میں پانچ چھ سو قرآن دے حافتِ قاری شہید تن سو تیرہ بدری صحابہ اور جنہ دی شان رب نے قرآن میں بیان کی تھی بدر والے دی ابو بکر نے او بیس جنگ میں جھونک جتیوں بھی شہید ہو گئے بارہ سو صحابہ شہید کرائے اور نمید ختمِ نبوتِ عقیدتی حفاظت کی تھی اوے ستاسی دے مسلمانوں قادیانیاں نال ورتن والے ہو اپنے رشتہ داریاں نبان والے ہو کی جواب دیو گے کیا مطلبِ محمدِ مصطفیٰ دے سامنے صدیقِ اکبر دے سامنے ابو بکر آکھے کا میں تے پنچ چھ سو حافظ قربان کر آشتے میں تے بدری صحابہ قربان کر آشتے میں تے اتنے وقت روٹی نہ کھاتی میں تے اتنے دیر نیز نہ گیتی جو دلتا کہ جوٹھی نبوت دے فتنے نو خطر نہ گیتا اسی راڑ کے کھان دے آئے بکے پڑ دے آئے داکھان کھان دے آئے انہوں نے یہ دکانہ دے جان دے آئے انہوں نے دھاکھنا دے حکیمہ کو جان دے آئے سوتے لیں دے آئے اور کوئی مرتاد کوئی جھوٹھے نبی دا امتی اسے اسلامی ملک میں ترہے دے تو دایت نہیں رہ سکتا دن دن تو دایت نہیں رہ سکتا ہندو رہ سکتا ہے عیسائی رہ سکتا ہے یہودی رہ سکتا ہے سکھ رہ سکتا ہے جوٹھا نبی دا امتی کیوں وہ مرتاد دے انہوں نے صدا قتل ہے مرتاد صدین باغی نو مرتاد صدین جو حکومت دا باغی ہوئے حکومت انو معاف کر دی بولو نا اور کسی حکومت دا باغی ہوئے حکومت دا باغی نو حکومت معاف کر دی ہے باغی دی صدا موت باغی دی صدا مرتاد مندہ اسلام دا باغی اسلام بے جوڑ کے اسلام دی باغیت کر دا ہے داخل ہو کے باغیت کر رہے ہیں لہذا مرتاد دی صدا قتل